آپ کو صرف اوپری خبریں نہیں دکھائی ہیں دیش کے ہر ناغرک کو آپ سب کو کشمیر کی سمسیہ کے بارے میں دلچسپی لینی چاہیے اور یہ سمجھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ آخر ہمارے دیش کے نیتی نرماتاؤں سے غلطی کہاں ہوئی اور کیسے ہوئی کئی ودوانوں نے یہ بات سوئی کار کیے ہے کہ کشمیر سمسیہ کی وجہ دیش کے پہلے پردھان منتری پنڈت جوالال نہرو کی غلط نیتیاں تھیں پنڈت جوالال نہرو کو گریٹ پرائم منسٹر اور سٹیٹسمن ماننے والے لوگ بھی یہ مانتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کی سمسیہ پنڈت نہرو کی بھولوں کا نتیجہ ہے لیکن کبھی بھی کسی نے اس بات پر گہرائی سے ادھیہ نہیں کیا کہ آخر جوالال نہرو کی سب سے بڑی بھول کیا تھی پنڈت نہرو آزاد بھارت کے پہلے پردھان منتری تھے اس لیے ان کی ذمہ داری بھی سب سے بڑی تھی سب سے زیادہ تھی ہم نے آج اس وشے پر بہت گہن ریسرچ کیا ہے بلکہ ہمارا ریسرچ کئی دنوں سے چل رہا تھا ہم نے بہت ساری کتابوں اور اس زمانے میں چھپے بہت سارے لیکھوں کے ادھیہن کے بعد یہ پتہ لگایا کہ آخر کشمیر سمسیہ کی جڑ میں ہے کیا جب دیش کو آزادی ملی اسی وقت پنڈے جوالال نہرو سے سب سے پہلی غلطی یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے بھارت کا سمیدھانک پرمک ایک بھارتیے کو نہیں بلکہ ایک انگریز کو بنایا غلام بھارت کے آخری وائس روئے ہی آزاد بھارت کے پہلے گورنر جنرل بن گئے اگر آپ سے اتحاس میں یہ پرشن پوچھا جائے کہ برٹش بھارت کے آخری سمیدھانک پرمک اور آزاد بھارت کے پہلے سمیدھانک پرمک کا نام کیا تھا تو اس کا ایک ہی جواب ہوگا اور وہ ہے لارڈ لویس ماؤنٹ بیٹن پنڈے جوالہ نہرو اور ان کے سہیوگیوں کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن پر پورا بھروسہ تھا لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس بھروسے کا قتل کر دیا کشمیر کی سمسیہ کے پیچھے اصلی وجہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی وہ نیتیاں تھیں جن پر پنڈت نہرو کام کرتے چلے گئے جنہیں سوئی کار کرتے چلے گئے کشمیر پر دی گئی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی صلاح اس صلاح کو پنڈت نہرو لگاتار مانتے چلے گئے اور یہی سے کشمیر کی سمسیہ لگاتار علجتی چلی گئی اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ کشمیر کی سمسیہ کیوں لگاتار علجتی گئی تو اس کے لیے تدکالین بھارت سرکار کے تین پرمک فیصلے ذمہ دار تھے پہلا غلط فیصلہ ورش 1947 میں جب پاکستان نے بھارت پر حملہ کیا تو بھارت نے کشمیر کے رکشہ کے لیے صحیح سمیہ پر اپنی سینہ کو نہیں بھیجا یہ پہلا غلط فیصلہ تھا دوسرا غلط فیصلہ بھارت کشمیر کے مددے کو خود اپنی طرف سے ہی سینکت راشتر سنگ میں لے گیا یہ غلط فیصلہ تھا اور تیسرا غلط فیصلہ تھا کشمیر میں جنمت سنگرہ کرانے کے لیے تیار ہو جانا اور پھر اس کا اعلان کر دینا یہ تینوں غلط فیصلے تدکالین پردھان منتری پنڈت جوالال نیرو نے لیے تھے لیکن ان تینوں غلط فیصلوں کے پیچھے جو صلحہ تھی وہ بھارت کے پہلے گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی تھی یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بیٹن کا حط اسی میں تھا کہ کشمیر کے مددے پر بھارت اور پاکستان ہمیشہ جھگڑتے رہیں اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بیٹن کے راشترے حطوں کو دھیان میں رکھ کر بھارت اور پاکستان کے بیچ کشمیر ویواد کو الجھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اور وہ اپنا فرض ایمانداری سے نبھاتے چلے گئے اور ان کا فرض تھا اپنے دیش کی نیتیوں کو فولو کرنا اور بھارت اور پاکستان کو آپس میں لڑوانا اس طرح اگر دیکھا جائے تو کشمیر سمسیہ کے سب سے بڑے خلنائک لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہے دربھاگے کی بات یہ ہے کہ اس وقت پنڈت جوالا نہرو بھی اس بات کو سمجھ نہیں پائے انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن پر بہت آسانی سے بھروسہ کر لیا بھارت کے گورنر جنرل کے پد پر رہتے ہوئے بھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن بریٹن کی سرکار کے سمپرک میں تھے پنڈت نہرو نے ایک اور بڑی غلطی کی وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھارت کی رکشہ سمکی کا چیئرمن بنانے کے لیے بھی سہمت ہو گئے اب ذرا سوچئے یہ کتنی حیرانی کی بات ہے کہ اس وقت بھارت کی رکشہ کے لیے پرمک ذمہ داری کسی بھارتیے کی نہیں بلکہ ایک انگریز کی تھی ایسا نہیں کہ اس وقت بھارت کی رکشہ سمیتی کا پرمک ہونے کے لیے ہمارے دیش میں یوگے ویقتی نہیں تھے بھارت کے پہلے گرہ منتری سردار واللہ بھائی پٹیل بھی اس ذمہ داری کو بخوبی نبھا سکتے تھے لیکن انہیں بنایا نہیں آزاد بھارت کے دوسرے اور ایک ماتر گورنر جنرل چکرورتی راج گوپال چاری بھی اس بھومکہ کو نبھا سکتے تھے لیکن انہیں بھی نہیں بنایا یہ ذمہ داری لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو سوم دی گئی جو کی ایک انگریز تھے ویدیشی تھے جن کے حط سنیوکت راشتر سنگ میں بھی انگریزوں نے غزب کی چالبازی دکھائی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی سلا پر ہی پنڈت نہرو کشمیر کے ویواد کو سنیوکت راشتر سنگ میں لے گئے تھے شاید وہ اس امید میں رہے ہوں گے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن بریٹن کے شاہی پریوار سے سمبند رکھتے تھے بریٹن کی راجنیتی میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا بڑا قد تھا اور انگریز بھی سنیوکت راشتر سنگ میں بھارت کا ہی پکش لیں گے ایسا شاید پنڈت نہرو نے سوچا ہوگا لیکن ایسا ہوا نہیں انگریزوں نے دھوکے بازی کی انہوں نے کشمیر کو بھارت اور پاکستان کے بیچ ایک ویواد کے روپ میں ماننیتہ دے دی اس وقت بریٹن دوسرے وشید کا ویجیتہ تھا بریٹن نے صدیوں تک دنیا پر راج کیا تھا یہ وہ دور تھا جب امریکہ بریٹن سے یہ سیکھ رہا تھا کہ دنیا میں اپنا حکم کیسے چلانا ہے امریکہ نے بھی کشمیر کی سمسیہ پر بریٹن کا ہی سمرتھن کیا اس کے بعد فرانس اور چین بھی کشمیر کے مدے پر بریٹن کے ساتھ مل گئے اور بھارت اکیلا پڑ گیا یعنی یہ ساری دھوکے بازی سنیوکت راشتر میں بریٹن نے بھارت کے ساتھ کی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر بھارت سنیوکت راشتر سنگ میں نہیں جاتا تو پاکستان بھی یہی فیصلہ لے سکتا تھا لیکن ایسے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان نے کشمیر پر حملہ کیا تھا اور یہ بات پوری دنیا جانتی تھی اس لیے کشمیر میں پاکستان کا پکش پہلے سے ہی بہت کمزور تھا لیکن بھارت نے سنیوکت راشتر میں جانے کا فیصلہ کر کے ایک طرح سے خود ہی کشمیر کو ویوادت مان لیا اور اسے انتراشتر سطر پر ماننی تا دلوا دی اور اپنے پیروں پر خود کلھڑی مار لی اس کا پورا فائدہ پاکستان نے اٹھایا اور وہ آج بھی اس کا پورا فائدہ اٹھا رہا ہے پنڈت نیرو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی صلاح پر لگاتار غلطیاں کرتے چلے گئے دو نومبر 1947 کو آل انڈیا ریڈیو پر پنڈت نیرو نے کشمیر میں جنمت سنگرے کی گھوشنا کر دی انہوں نے کہا تھا ہم کشمیر میں اپنے سینکوں کا اوپیوگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے ہیں اب آکرمن کا خطرہ نہیں ہے ہم نے گھوشنا کی ہے کہ کشمیر کے لوگوں کا بھاگے کشمیر کے لوگوں دوارہ ہی تیہ کیا جا سکتا ہے ہم سنیوکت راشتر جیسی انتراشترے سنستہ کے تحت جنمت سنگرے کرنے کے لیے تیار ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ پنڈت نیرو کے شبد ہے جو ہم نے آج نکالے ہیں یہ اعلان انہوں نے ریڈیو پر کیا تھا یہ فیصلہ بھی انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی صلاح پر ہی لیا تھا کئی کتابوں میں اتیازکاروں اور ودوانوں نے یہ کہا ہے کہ بھارت کے پہلے گرہ منتری سردار واللہ بھائی پٹیل کو سنیوکت راشتر پر بھروسہ نہیں تھا انہیں لگتا تھا کہ سنیوکت راشتر میں یہ معاملہ اور اولت جائے گا لیکن پنڈت نیرو نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی صلاح کو زیادہ محتو دیا اور سردار پٹیل کی صلاح کو نہیں مانا برٹش اتیازکار اور ودوان وکٹوریا شوفیل نے اپنی کتاب کشمیر ان کانفرکٹ میں اسی بارے میں ایک بہت بڑی بات لکھی تھی انہوں نے لکھا کہ پہلی بار لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کشمیر مدے کو سنیوکت راشتر سنگ میں لے جانے کی صلاح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل محمد علی جنہ کو دی تھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک نومبر 1947 کو محمد علی جنہ سے ملاقات میں انہیں یہ سجھاو دیا تھا اور سنیوک دیکھئے کہ دو نومبر 1947 کو ہی پنڈت نہرو نے آل انڈیا ریڈیو پر کشمیر میں جنمت سنگرے کا اعلان کر دیا سنیوکت راشتر سنگ میں بھی جس پرتیندی منڈل نے بھارت کا پخش رکھا وہ پاکستان کے پرتیندی منڈل کے مقابلے بہت کمزور تھا سنیوکت راشتر میں پاکستان کے پرتیندی زفر اللہ خان نے پاکستان کا پخش بہت ہی زوردار طریقے سے رکھا جس کا سیکیورٹی کاؤنسل پر گہرہ اثر پڑا اس کے بعد 1948 میں جنوری 1948 میں سنیوکت راشتر کی سرکشہ پریشد میں کشمیر کے مدے پر بحث ہوئی اور جانکار یہ بھی بتاتے ہیں کہ پاکستان کے پاس بھارت سے بہتر ٹیم تھی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھارت نے اچھی ٹیم سنیوکت راشتر میں کیوں نہیں بھیجی پاکستان کا نیترتو پاکستان کے ودیش منتری زفر اللہ خان کر رہے تھے زفر اللہ خان بہت ہی آنبھاوی ویکتی تھے اور آزادی سے پہلے وہ لیگ آف نیشنز میں بھارت کا پرتنے دھتو کرتے تھے لیکن بٹوارے کے بعد وہ پاکستان کے پہلے ودیش منتری بنے زفر اللہ خان نے سرکشہ پریشد میں پانچ گھنٹے تک اپنی بات رکھی اور کشمیر میں پاکستان کے آکرمن کو بھارت اور پاکستان کی آپسی سمسیہ ثابت کرنے کی پوری کوشش کی ہم نے آج یہ اس پورے بھاشن کو پڑھا اس پر گہرا ریسرچ کیا اور یہ بھی جانا کہ انہوں نے سنینکتراشت میں کہا کیا انہوں نے اپنی دلیل میں یہ کہا تھا کہ پاکستان کشمیریوں کے اوپر دوگرہ شاسن کے خلاف ہے سرکشہ پریشد میں برٹن اور امریکہ کے پرتنی دھی بھی پاکستان کا ہی سمرتن کر رہے تھے اب یہ دیکھئے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا بھارت سنینکتراشت میں پیڑت بن کر گیا تھا لیکن وہاں اسے آروپی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی